موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں آج ہم انتہائی اہم سوال لے کر حاضر ہیں سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب صفبندی کی جائے تو ایسے موقعے سے چھوٹے بچوں کو کہاں کھڑا کیا جائے ہر مسجد کا تقریباً مسئلہ بنا ہوا ہے عام طور پر بچوں کو لوگ ڈاٹ دیتے ہیں اور بچوں کو لے کر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو شیخ موجود ہیں آئیے اس سلسلے میں ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ صفبندی کی حوالے سے بچوں کو کہاں کھڑا کیا جائے دیکھئے اگر امام کی پیچھے جہاں تک کھڑے ہونے کی بات ہے کہ میرے پاس جو کھڑے ہوں وہ سمجھدار لوگ ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں تاکہ امام سے اگر کوئی گلتی ہوتی ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جا سکے اس کے علاوہ جو باقی جگہ ہیں وہاں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بچوں کو زبردتی آپ پیچھے کر دیں یعنی بچے لازمی طور پر پیچھے ہی کھڑیں بیچ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں آگے نہیں آسکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ وہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں مسجد میں لاؤ اور دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو تو وہ حدیث یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے جب وہ مسجد میں لے کے آئے گا تو اب اس پہ دھیان رکھنا اس کی نگرانی کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے جس وقت وہ پہنچ رہا ہے مسجد میں تو اپنے ساتھ میں اپنے بچے کو بھی کھڑا کرنا چاہیے لیکن اگر بچوں کو پیشے ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے تو پہلی بات تو اس کی لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اجبا جاتے آپ ان کو پیشے ڈال دو اور دوسرا مقصان یہ ہے کہ بچے جب اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ شرارت کرتے ہیں وہ شور ہنگامہ کرتے ہیں لیکن اگر ہر آدمی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے کھڑا ہو جائے جو بچے لہ رہا ہے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں تو جب دو لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو وہ شرارت نہیں کریں گے بڑے سکون سے نمار پڑیں گے لیکن جس مسجد میں آپ دیکھیں کہ ایک سف میں سارے بچوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو وہ پورا ہنگامہ کرتے ہیں جمعہ کے دل بعض مسجدوں میں تو بچوں اگر پیشے ڈھکیل دیا تھا وہاں جا کے کھڑے ہوئی ہیں پیشے ڈھکیل دیا تھا ہے اگر اپنی باپ کے ساتھ ہے تو باپ کو اپنے باجوں میں اس کو کھڑے کر دینا چاہیے تاکہ وہ سیکھے نماز پر اس کا دھیان دے پیشے چلا جائے گا تو بچے شرارت کرنا شروع کر دیں گے اچھا جیسے مثال کے طور پر پندرہ لوگ نماز کے لئے آئے ہیں تو پندرہ میں جو سب سے زانکار ہے وہ امام کے پیچھے اور پھر لوگ کھڑے ہوں گے اب اس میں جو بچے ہوں گے سب سے لاشٹ میں لیکن سف میں ہی کھڑے ہوں گے بے شک سب میں ہی کھڑے ہوں گے یعنی جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور سائٹ میں جہاں سے بھی جگہ ہوگی وہ جو بچے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد میں جو لوگ آئیں گے جیسے کوئی بڑا آتا ہے تو کیا اس بچے کو وہاں سے ہٹا یہ جو فضیلت کی بات ہے جو پہلے پہنچے گا اور اگلی سف میں کھڑا ہو رہا ہے کوئی دوسری سف میں کھڑا ہو رہا تو بچے نے پہلے آ کر ایک جگہ حاصل کی ہے تو اسے آپ وہاں سے نہیں ہٹا سکتے بہت کر سکتے تو ہے کہ امام کی پیشے اگر کوئی کھڑا آئے تو وہاں چونکہ ایک ضرورت ہے کہ امام کو لکمہ دینے کی ضرورت ہے بچے کے بس کا وہ نہیں ہے تو وہاں سے چلو ہٹا دیں سمجھ میں آتا ہے لیکن باقی جگہوں سے ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ہٹا دیں تو اگر بچہ پہلے آ گیا ہے اور وہ فضلت حاصل کرنا چاہتا ہے پہلی سف کا یا پہلے پہنچنے کا تو اسے زبردستی کیوں پیشے آپ کر دیں گے کہ پیشے وہ کھڑا ہو جائے پہلے پہنچا ہے تو وہاں کھڑے رہنا اس کا حق ہے اور اسی میں فائدہ بھی ہے ونہا پیشے کر دیں گے تو ایک تو اس کا حق آپ چھننے اور دوسرے یہ کہ ان کو شرارت کا ایک موقع دے رہے ہیں شرارت کا اور جو حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ بچوں کو مسجد لائے جائے وہ تعلیم دینے کے لیے ہے تاکہ سیکھیں نماز ساری چیزیں سیکھیں تعلیم حاصل کریں اب ظاہر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو تو اور بدماش ہو جائیں گے نماز سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سے مسجدوں میں تو مسئلہ بنا لیا گیا ہے باغدہ ہمارے جو بزرگ اگرہ ہوتے ہیں وہ بچوں پر بھڑک پڑتے ہیں اس کو لے کر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں تو میں چاہوں گا شے کوئی خاص پیغام دیں ہمارے ذمہ داران کو سرپرستوں کو کہ بچوں کے ساتھ خاص طور سے سببندی کو لے کر یہ رویہ نہ اپنایا جائے دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جس میں یہ ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے لاؤ اور سکھاؤ اور دس سال کا ہو جائے نہیں آ رہا ہے تو اسے مارو یہ سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مذہب میں لانے کے مقصد کیا ہونا چاہیے مقصد نہیں کہ لا کے اس کو چھوڑ دیا مقصد یہ ہونا چاہیے ان کی تربیت ان کو سکھانا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ان کو آپ اپنے ساتھ میں رکھیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ لا رہا ہے ساتھ میں تو اس پر پوری نگرانی رکھے اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو شرارت کا موقع نہ دے اپنے بچوں کو لاکر دوسرے بچوں کے ساتھ کر دینا یا اکٹھا کر دینا جس سے وہ شرارت کرتے ہیں تو ان کو شرارت کا موقع نہ دیں ان پر دھیان لکھیں ان کا خیال لکھیں جی جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے صفبندی میں بچوں کو لے کر جو مسئلہ پیدا ہوا تھا شیخ نے کئی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں یہ بچے یہ مستقبل کے میمار ہیں اور کل یہی پکے سچے مسلمان ہوں گے سارا کام انہی سے ہونا ہے تو ان کو مسجد سے جوڑنا ضروری ہے بچوں کو لے کر کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے اور پھر وہ مسجد سے دور بھاگیں تو کئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آپ کے لئے باتیں کافی اور شافی ہوں گی اسی طرح اور مزید سوال کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کے لئے بس اتنا ہی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں